موسیقی دیکھیں آج میں بات کروں گا آٹیزم پہ ہم نے آٹیسٹرک سپیکٹرم جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہے اور کچھ پہلو ہمیشہ رہ جاتے ہیں بکرز میری ویڈیوز چھوٹی ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی پریکٹیکل باتیں میں ایڈ کر دوں ہمارے ہاں جو آٹیزم ہے اور جو آٹیسٹرک بچے ہوتی ہیں ان کی تعداد اچھی خاصی ہے اور یہ پروپر ٹائپ پہ ڈائگنوز نہیں ہوتے نوملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو سال کی عمر کے بعد ان کا ڈائگنوزز ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ تب تک وہ چیزیں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آٹیزم کے کلنگل فیچرز میں آتی ہیں وہ کیا کہیں یہ بچے ریپیٹیٹیو بومنٹ کرتے ہیں اور مثلا یوں یوں کرتے ہیں بعض اوقات فلاپنگ کرتے ہیں بعض اوقات یہ اوپر دیکھ کے خود ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں مملنگ کرتے ہیں بیبلنگ کرتے ہیں کئی دفعہ ایک ہی جگہ بھی گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی شب کی اپنی اپنی ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے کسی کو کاریم پسند ہے کسی کو گھڑی پسند ہے کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے ٹارچیں پسندیں گئیوں کو اور یہ ان کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے اور یہ اس میں مگن رہتے ہیں اچھا یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ چونکہ آٹیزم کا لفظ کا مطلب بھی آٹو سے ہے یہ اپنی ذات کے اندر گم رہتے ہیں ان کی دلچسپی کی بات اگر ہوگی اور آپ اس میں شامل ہوں گے تو they might respond to you لیکن اگر آپ ویسے بلائیں گے یہ دھیان نہیں دیں گے اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ چونکہ diagnosis سے ہی نہیں ہوا ہوتا تو بہت سارے ماں باپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کانوں کو چک اپ پر آتے ہیں اور کئیوں کو میں نے اللہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے حالانکہ ان کے کان ٹھیک ہوتے ہیں یہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے دھیان نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے کان خراب ہیں یا دیفنس ہے ان کو ایسا ہوتا نہیں ہے پھر اس کے بعد کئی بچے ان میں سے not all of them کئی بچے ان میں سے ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سی ADHD والی یا ہائپر کائنیٹک بچوں کی طرح لگتے ہیں لیکن not all of them پھر بعض وقت یہ زدی ہو جاتے ہیں جب یہ زدی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ زید کرتے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز جو ان کے لیے اگدام ان کو بوسٹ کرتی ہے یا بہت زیادہ وہ میٹھا ہے تو کھانے میں جو بیٹھی چیزیں ہیں اور straight away جو میٹھا ہے مطلب جو جیسے بوتل ہو گئی soft drinks ہو گئی آئس کریمز ہو گئی چاکلٹس ہو گئی اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ان کو زیادہ ہائپر کر دیتے ہیں اب جو treatment ہے ان کا وہ depend کرتا ہے کہ again یہ mild category میں ہے moderate میں سویر میں ہے mild والے تو اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض اوقات عام لوگوں سے عام بچوں سے بھی بہت کیونکہ ان کے اندر ایک چھپا ور talent ہوتا ہے آپ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ they have a deficiency of brain آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ they are differently abled and their mind also works bit differently یعنی دنیا میں جو سب سے امیر آدمی Elon Musk وہ سنے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کو اسپرجی ڈزیز ہے which is a part of autistic spectrum تو اسی طرح کیونکہ ان لوگوں میں ان بچوں میں بعض اوقات جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہر چیز سے ڈرنا یا فیر کم ہوتی ہے and they can take a stand and they can do they can be very good artist مجھے یاد ہے ہمارے ایک بچی ہوا کرتی تھی تو اس کی الحمرہ لاہور کے اندر ہم نے نمائش کروائی تھی exhibition paintings کی ان کے والے صاحب نے basically کیا the but I was also there اور ان کی تصویریں ہم نے بھکوایی تھی and they made lot of money and they were very valuable pictures paintings so talent بھی ہوتا ان کے اندر تو اصل چیز ہی ہوتی ہے جو میری submission ہے وہ یہ کہ ایک proper rehabilitation physician یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ rehabilitation physician everybody is not a rehabilitation physician جو پی ایم آر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں mbbs ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر یہ چار سال سے پانچ سال کا fcps کی ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے rehabilitation consultants ہوتے ہیں پوری دنیا میں امریکہ میں ان کو fisiatrist کہتے ہیں اور کئی اور منکوں میں so they are the people who plan treatment for these پھر وہ it is taken over by جہاں physio کی ضرورت ہے وہاں physio therapist آ جائیں گے جہاں occupation therapist کی ضرورت ہے وہ آ جائیں گے جہاں special education کی ضرورت ہے وہاں special education آ جائیں گے تو یہ ایک team بن جائے گی and mind you for all patients suffering from this order you need a teamwork اور جب تک because ہمارے لیے important وہ بچہ ہے ہمارے لیے ایک دوسرے لوگ important نہیں ہے تو اس لیے ماں باپ کو تین کام کرنے چاہیے نمبر وان ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی ڈسکشن کریں اور کانسلنگ لیں اپنے ڈاکٹر سے نمبر ٹو اس کے اندر ٹریٹمنٹ کے در تھرپی آتی ہیں اب تھرپی کیا ٹرینڈ تھرپیس ہیں جہاں ہیں آپ سوچ بیچار کر کے وہاں پہ جائیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک گھنٹا جانا پھر ایک گھنٹا واپس آنا اور پھر وہاں پہ دو گھنٹے رہنا تو اس کے لئے پھر ہم نے کیا کیا تو پھر ایک سنٹر تھا میں نے منایا ہوا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو ہم نے وہاں پہ مد ڈاکٹر پروگرام بھی شروع کیا تھا کہ ماں کو ایکسرسائزز بھی بتا دیں اور تیرپیز بھی بتا دیں اور وہ ان کو ہوم بیس پروگرام بنا گی دے دیں تاکہ ان کو ہر روز اتنے دور آ کے یہ دوسرا کام ہے اور تیسرا اس کے اندر میں ایڈوائز کروں گا کہ ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ان کا جھاکہ کھل جاتا ہے ہاں کبھی کبھار جب آپ کو لگے کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بہت ضروری ہے تو بلکل ڈانٹ کیجئے گا تو میں ان ایڈیاز کو بھی کور کروں گا خیال رکھئے گا خدا حافظ